رشی بروچستان بیروچیف کوئٹا میں جوائن کرے ہیں بروچستان میں اگزاکلی کس کا ہاتھ ہے نظر آ رہا ہے اس وقت ان واقعات کے پیچھے جیسے کہ ایٹیو ایمینسٹر نے کہا کہ یہ ہمیں پتہ ہے بڑے عرصے سے یہ پلان ہوا ہے اور اب آ کر یہ اٹیکس ہوئے ہیں جی دیکھیں یہ جو واقعات ہوئے ہیں میرے خیال میں بروچستان میں پہلی بار نہیں ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے بولان میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں 38 32 گھنٹے یا 70 گھنٹے تک بولان کا علاقہ جو ہے وہ کوارڈن رہا اور اس کے بات فوری بات آپ نے دیکھا تفتان اور کوئٹا جو شائرہ ہے نوشکی کے مقام پہ 20 طرح کا اٹیمٹ ہوا اور یہ تیسری بار ہے لیکن اس میں پہلے والے اٹیکس میں معاملات میں آج میں یہ فرق رہا کہ کل رات کو ایک جگہ پہ سنگل جگہ پہ یہ اٹیکس نہیں ہوئے بلکہ پورے بلوشتان میں وہ رکشان آپ لیں اس میں مکران لے لیں یا موسیٰ خیل کے علاقے جو ہیں وہ تمام کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے بریکس ہوئے اور اس کے بعد جو کیجورٹیز آپ نے جو تفصیل بتائیے یہ کیجورٹیز سامنے آئے ہیں اس وقت دیکھیں ہمارے پاس بلوشتان میں ذرائع جو عبلا کے جو رسائیے جو معلومات کی رسائیے وہ تقریباً بڑا محدود ہے بطور جنرلسٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں نا کل مغرب کے بات سے واقعات شروع ہیں مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے بطور جنرلسٹ ہمیں پتا چلتا ہے اور ابھی چوبیس گھنٹے ہونے کو ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد وزیر علاقہ بلوشتان نے پریس کانفرنس کیے تب جا کے آپ بھی توڑی بہت کلیر ہو گئے ہیں میں بھی توڑا بہت کلیر ہو گیا ہوں آج پورا دن ہم اس کنفیوجن میں ہم نے گزارا ہے کہ ایک خبر ہمارے پاس ہے ہم اس کو ری چیک کیسے کریں اس کو فائل کیسے کریں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آج سے پہلے بھی تھا آج بھی ہے پھر دیکھیں اسی وجہ سے جو رسپوس نہیں آتا نا حکومتوں کے جانب سے پھر مختلف سوشل جو میڈیا وغیرے ان میں عجیب عجیب قسم کی خبریں آتی ہیں اس میں پروپیگنڈا بھی شامل ہوتا ہے اس میں جوٹ بھی شامل ہوتی ہے جس وقت اس قدر خطناک اٹیکس ہو رہے ہوں گے تو ایک انفیوجن بھی ہوگی جس کا فائدہ دہشگرد اٹھا لیتے ہیں کس قسم کے ایکشنز اس وقت اناؤنس کیے گئے ہیں بہرحال پہ چیپ منسٹر آئے یہ سٹیٹمنٹ بڑی ضروری تھی جو انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں پہ دہشگردوں کا حملہ ہے کس حد تک کنٹرول میں لیے گئے ہیں حالات دیکھیں اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج دن تقریباً دوپہر کے بعد تقریباً تمام جو آر سی ڈیز جو اس سے پہلے بریک ہو گئی تھی وہ کل گئی ٹریفک کے لیے اور اس کے بعد سیکرٹی فورسز کے ایکشنز بھی ہمیں نظر آئے ہیں جیسے وزرالہ ملشتان صاحب نے کہا کہ ہم آگے بھی جا کے ایکشن کریں گے اور اور آج جو یہ کل رات سے جو معاملہ سامنے آئے ہیں اس میں اب تک جو ہمارے اطلاعات ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل ادم بلوش لیبریشن آرمی ہے وہ تمام ذمہ داری جہاں جہاں جس جس علاقے میں یہ واقعات ہوئے ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے تو اب جیسے ایک سوال عزیرالہ ملشتان صاحب نے بھی یہ اٹھایا ہے کہ ابھی ہم نے تفریق کرنا ہے کہ یہ سیاسی ڈیالوگ ہونی چاہیے اور سیاستدان کون ہیں دیکھیں یہی بات ملشتان کے جو اسٹیک ورڈر ہیں کافی ٹائم سے یہ بات تو وقتن فوقتن وہ کہتے رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ سیاسی ہے تو اس کو سیاسی طریقے سے آپ ڈیالوگ کے ذریعے حل کریں اگر یہ معاملہ دشتگردی کا ہے تو اس کو ویسے حل کریں ایسا نظر ہم ریگولر پارٹکس بات کریں گے بات یہ بہت سیریس ایشوہ میں اس وقت نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چیف منسٹر نے جو پریس کانفرنس کی یہ بھی امپورٹن سوال ہے کس طریقے سے ٹیکل کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گورنمنٹ نے تو پہلے ہی عظم استحکام کی بات کی اور عظم استحکام میں جہاں کائنیٹک ہے وہ بیس تیس پرسنٹ اس کا حصہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو آپ نے سوفٹ میجرز لینے ہیں جو آپ نے ایکنومک انکلوجن کرنی ہے لوگوں کی جو آپ نے محرونیہ دور کرنی ہے جو آپ نے ایک سوشل چینج لے کے آنی ہے وہ بھی عظم استحکام کا ایک میجر حصہ ہے اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے لیکن یہاں میں اور رکاوٹ ہی کیا ہے لیکن رکاوٹیں جو ہے کوہیشن کی ہیں آپ نے کوہیشن پیدا کریے پولیٹکل کوہیشن ہونی چاہیے اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہ چیزیں جلدی امپلیمنٹ ہوں گی اور میرے خال سے پرائیم منسٹر شہباز شریف کا فوکس ہے کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے نیشنل ایکشن پلان کو بھرپور طریقے سے لیکن ایک چیز تیہ ہے کہ ایک تو جتنی مضمت اس انسیڈنٹ کی کریں وہ کم ہے اور یہ بی ایلے ہو یا یہ بی ایل ایف ہو بلوچستان لیبریشن فرنٹ ہو یہ نہ مسلمانوں کا کام ہے نہ یہ کسی بلوچی کا کام ہے اور نہ یہ کسی پاکستانی کا کام ہے یہ دہشتگرد ہیں اور ہم نے ان سے اپنی سرزمین کو پاک کرنا ہے ان کو دہشتگرد کہیں وہ لوگ بھی ہیں جو ان کو کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے میڈیا کے اندر موقع دے دیں یا ان کو تھوڑا سا ہیومنائز کرتے ہیں سرٹن ایلیمنٹس کو جو کہ بلکل دہشتگردی کی ایلیمنٹس ہیں جو کہ انپورچنٹ ہے اور بلکل کرنیم کرتے ہیں میری جو ریکویسٹ ہوگی اس میں سب لوگوں کو وہ یہ ہوگی کہ یہاں اس وقت نیچنل کوہیجن کی ضرورت ہے کیونکہ یہ یہ پارٹی ڈیفرینشل اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اس پہ آپ کو جو ہے ایک یونٹی کے ساتھ ایک میسیج دینا ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہو جو بھی پارٹی ہو وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گی and we will go to the end of this اس کی آخر تک ہم جائیں گے اور اس چیز کو ختم کرنا ہمارا ریزول ہے so ڈاکٹر و مائی مومنٹ جو ملکی صورتحال اس طرح نظر آ رہی ہے and I know politics آپ لوگوں کو کرنے کا بھرپور حق ہے you have certainly have your right to do that but اس معاملے میں cohesion جو لفظ استعمال کیا ہے رانہ صاحب نے کس طریقے سے possible ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائن دیکھیں فرہیہ جی میں اس سارے سیچویشن کو دیکھیں سب سے پہلے تو let's put it like this یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی آپ جتنی مضمت کرے وہ کم ہے کیونکہ life's واپس نہیں آتی اور یہ چیزیں it cannot it should not be you know کہ بھئی اس کو آپ okay کر دیں لیکن اگر آپ نے ایک problem کو solve کرنا ہے تو آپ اس problem کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم لوگوں نے اس problem کو جو بلوچستان میں ہے یا let's say جو کسی اور جگہ بھی ہے اس کو ہم پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کب تھا کیا یہ جو بی ایل اے ہیں کہ جو 2000 میں یہ سب سے پہلے register ہوا تھا یا سب سے پہلے سامنے آیا تھا کیا یہ وہی ہے یا اس سے پہلے 1961 یا 1960s میں جو بلوچ student organization سی یہ ان کا ایک resurgence ہے پھر number two اس دوران میں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اور خاص طور پر یہ یاد رکھیں یہ جو بلوچ ایک اپنے آپ کو isolate کر رہا ہے اب بلوچستان میں آپ کے پاس اتنی سٹیٹیز ہیں لیکن وہ تب ہی ہوگا جب ہم political cohesion دیکھیں گے جب آپ کو کھٹے بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے ہم سب اس کو آل کریں مسئلہ یہ پاکستان کا ہے جی مسئلہ یہ پاکستان کا ہے لیکن اس مسئلے کو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ کیوں ہوا ہے کھٹے بیٹھنا ہوگا کھٹے بیٹھیں الگ بیٹھے لیکن اس مسئلے کے لیے discussion کرنی ہوگی openly اور آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ ہے کیا origin اس کا کیا ہے کیا آپ نے وہاں پہ جا کے اس original مسئلے کو address کریں گے جب آپ ان مسئلوں کو address کرنا شروع کریں گے تو آپ کی problems resolve ہونی شروع ہوں گی اگر آپ آج اچانک جا کے ہم لوگ کہہ دیں کہ یہ چیزیں آپ ضرور اس کی cosmetic ہو جائیں گی ہم سو دو ستین سو چار سو پانسو لوگوں کو وہ کر دیں گے مار دیں گے جا کے جو لوگ کر رہے ہیں that is only symptom elevation it's just like کہ میں سر میں درد میں support کر رہا ہوں لیکن میری جو actual بیماری میں اس کو address نہیں کر رہا جانسا ہم ایک بریکی طرف جا رہے ہیں but quickly سفراز بکٹی صاحب کی tweet ہے پروچستان کے علاقے میں جو معاملات ہو انہوں نے اس کی detail جاری کی اور انہوں نے یہ بھی کہ شہدہ کے گھر والوں سے تازیت کرتا ہوں اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں حافظ حمدللہ صاحب نے بھی جو tweet کی اس پر انہوں نے خاص طور پر کہا کہ غمزدہ خاندانوں کے اوپر ضرور توجہ دیجئے اس لکھ یقیناً غمزدہ خاندان موجود ہیں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ہم ان کے غم میں شریک ہیں ہمارے پاکستانی